جی اسلام علیکم جی تمام دوستوں بھائیوں کو میری طرف سے ویلکم ڈو میری یوٹیوب چینل تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں امید کرتے ہیں سب کاریہ سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے نیکی کی تفیق عطا فرمائے بدی سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے نماز قرآن ماں باپ کی قدمت کی تفیق عطا فرمائے یہی دنیا اور آخرت کی کام جاگی ہے دوستوں شوق کے ساتھ ساتھ اپنی محقلیں دینداروں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ بھی رکھیں تاکہ ہم دین کے ساتھ منسلی کریں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں یہ دنیاوی تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ فلسطین اور اگزہ کے مظلوم مسلمان بہن بائیوں کو ازادی کی نعمت سے محلہ مال فرمائے اور تمام عالم اسلام پر اپنی رحمت فرمائے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیبانہ مدد فرمائے آمین سمم آمین دوستو سردی کی لہر بہت شدید تر شدید ہوتی جا رہی ہے اور محقمہ موسمیات کی مزید مزید جو ہے وہ پیچھن گوئی ہے کہ موسم مزید سخت ہوگا اللہ تعالیٰ سب دوستوں بھائیوں کو محفوظ رکھے اور تمام کے تمام دوستوں بھائیوں کے پرندوں کو بھی کیونکہ ہمارے پرندے ٹھیک رہے ہیں تو ہم ٹھیک رہتے ہیں ہمارا یہ ایسا شوق ہے ہمیں پرندوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اپنی سیج سے بھی زیادہ ہم پرندوں کی کیر کرتے ہیں کیونکہ یہ بے زبان ہے ہر کسی دوست بھائی کی کوشش ہے بہتر سے بہتر ان کی ٹیک کیر کرنے کے گرم دانہ یوز کریں گرم پانی یوز کریں دیسی جو بتائیں ہیں سمپل سے سادہ سے باقی کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم ان کا جو ہے وہ کیج کے اندر ان کو بند رکھیں کم ٹائم کھولیں تاکہ دانہ شانہ کھار لیں کوشش کریں کہ تازہ پانی ڈالیں نیم گرم جتنی بار بھی پانی ڈالنا ہے تازہ پانی ڈالیں نیم گرم پانی ڈالیں پانی مسلسل آگے پڑا رہنے نہ دیں یہ ایک بہت اچھی عورت بہترین ٹپ ہے کہ زیادہ دیر پانی آگے پڑا رہنے نہ دیں اللہ تعالیٰ سب کے پرندوں کی فائد فرمائے آمین سمہ آمین دوستو آج آپ کو ایک پیر کا چھوٹ کروانے لگے ہیں یہ کروس پیر لگا ہوا ہے وابڈہ اس کبوتر ہے اور ڈب والی کبوتری ہے پوسٹر والوں میں سے آپ کو اس پیر کا شو کروانے لگے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ کا ہمارا پیار بڑا رشتہ قائم اور دائم رہے ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں آئیں آپ کو اس کبوتر کا شو کروائیں یہ ہیں وابڈہ اس کبوتر سے پانچ نمبر جن کو ہم بولتے ہیں ینگ پٹھا ہے فرس ٹائنگ بریڈنگ میں لگا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں گے آج باہر آپ کو شوک نہیں کروائے دھوپ نکل ہی رہی باران چودہ دن ہوگئے ہم سلسل کل ہلکا سا فیل ہوتا تھا کہ دھوپ آج اچھی نکلے گی لیکن بلکل بھنیجے اس کا آئی کلوزہ پہلی آنک کی بریٹنس پلک نوک نو سر سر کی شیئر آپ کے سامنے یہ دوستو اس کا پر اور اس کا کندہ یہ دوستو اس کا پر اور اس کا کندہ یہ دیکھیں وہی پر جو ان میں آتے ہیں یہ دیکھیں لال پر جو ان کی خصوصیت ہے ان پرندوں کی ان میں یہ ضرور آتے ہیں فرس ٹائم بریڈنگ میں لگا ہے ویسے ماشاءاللہ ڈیڑھ سے دو سال کا پٹھا ہے بریڈنگ میں اب لگا ہے یہ پر نکال رہا ہے باقی کندے کی لیند پروں کی اٹیچمنٹ بغل کی ہائٹ آپ کے سامنے یہ دیکھیں پورا کندہ آپ کو کھول کے دکھا رہے ہیں ذرا نہائید ہوئیں گے فریش ہو جائیں گے کچھ سردی نے بہت زیادہ پرندوں کو ڈسٹرپ کیا ہوگا یہ اس کا دوسرا آئی کروڑا ہے یہ اس کا دوسرا آئی کروڑا ہے شوک آپ کو اندر کروڑا رہے ہیں اندر جس سیور کی لائٹ میں باہر کی لائٹ میں اور اندر کی لائٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے کندے کی لیند پروں کی اٹیچمنٹ بغل کی ہائٹ ہر چیز آپ کے سامنے یہ دونوں طرف سے ماشاءاللہ چار چار پانچ پانچ پر جو ہیں وہ ریڈ ہیں دونوں طرف سے جو ان کبوتروں کی خصوصیت ہے وابڈہوسوں کی بیسیکلی پانچ نمبر کبوتر ہے نام وابڈہوسی کیوں ڈالا وہ آپ کو پتہ ہے یہ دوستو اس کی نوٹ ہے یہ اس کبوتر کی نوٹ ہے یہ نوٹ کی بیک پری اور بیک دھوم یہ دیکھیں لمبی پری چھوٹی اور مناسب دھوم اور یہ اس کے پنجے اور پنجوں کا کلس یہ دیکھیں خوشک باریک لمبے اور کھولے پنجے اور یہ اس کبوتر کا پورا کلس یہ دیکھیں یہاں صرف فیمیل پکڑو اب اب آپ کو فیمیل کا بھی یہ دیکھیں یہ کبوتر بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ شوک کرواتے ہیں دوستو حدوجہ پٹھا ہے یہ بھی فرس ٹائم لگیا بریڈنگ میں یہاں پر یہ دیکھیں اس کا بھی میں نے کہا چلیں آگے بیٹھا ہے سامنے آپ دوستوں کو اس کا بھی شوک کرویں حدوجہ پٹھا ہے جی فرس ٹائم لگیا بریڈنگ میں میں بیسے ماشاء اللہ دو ڈائسہ لکا ہے دو ڈائسہ لکا ہے نئے پرندے جہاں پہ لگائیں ہیں پیرز میں میں نے کہا دوستوں کو شوک کرواتے ہیں جی آسٹ جی دوستو اب دوستو آپ کو فیمیل کا شوک کروانے لگا ہوں یہ بڑا فیورٹ پیر لگا ہوا ہے کچھ آپ کو پتہ ہے موسم کی وجہ سے تھوڑے سے پرندے ذرا میلے کچھ ایلے ہوئے ہیں کیونکہ بیس جو ہے وہ خوشک نہیں ہو رہی نمی اتنی کو زیادہ ہے کہ بس پوچھے نہ بس یہ مشکل وقت ہے پرندوں پہ اللہ تعالیٰ فیدیہ سے یہ گزارے سردی پیر پہ ہے ہمارا مقصد آپ کو اچھے پرندوں کا شکر ہونا نہ کہ کسی کے دے لذاری کرنا چینل کو لائک اور شیئر کرتے رہیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹی پیشن ملتا رہے یہ دوستو یہ پوسٹر والی فیمیل لگی ہے یہ فیمیل لگی ہے اس کے ساتھ داو والی داو والا اور ٹیڈی کا پیر ہے دیکھیں جی یہ دیکھیں دوستو فیمیل ڈاو والی ہے اور آنکھیں اس کی ٹیڈیوں والی ہیں بلکل لائٹ ساڈ ہو رہا ہے بلکل لائٹ ساڈ ہو رہا ہے اس میں بھی دوستو آپ اس کو لال پری بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں پوسٹر والا اور سلا رہا ہے اس کو آپ لال پری بھی کہہ سکتے ہیں آئی کلوز اپ ہے آنکھ کی بریٹنس پلک نوک نو سر ساکشی یہ دوستو اس کا پار اور اس کا کندہ آپ کو بہت مزا آئے گا پیر کا شو کر کے دیکھیں آگے میل کا کندہ دیکھا فیمیل کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا پار اس کو لگایا ہوا ہے آگے میل کا دیکھا ہے یہ دیکھیں اب فیمیل کا دیکھیں کندے کی لینٹ بگل کی ہائٹ ہر چیز آپ کے سامنے یہ دیکھیں پورا کندہ کھولا ہوا ہے اور کہیں بھی گیب نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا دوسرا آئی کروزہ فان کی بریٹنس پلک نوک نو سر سر پیسی یہ دوستو اس کا دوسرا پر اور دوسرا کندہ یہ دیکھیں کندے کی لینٹ بگل کی ہائٹ ہر چیز دوستو آپ کے سامنے دیکھیں پورا کندہ کھولا ہوا ہے کندے کی بہت اچھی بناوٹ بہت اچھی لینٹ یہ آخری تین پر بھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں اور یہ اس کی نوٹ ہے یہ دیکھیں سمٹی ہوئی نوٹ اور یہ نوٹ کی بیک پری اور بیک دوم ہے یہ دیکھیں لمبی پری چھوٹی اور مناسب دوں اور یہ اس کے پنجے اور پنجوں کا کلس یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ کو پیر پسند آئے گا ابھی آپ کو چھوڑ کے بھی دکھاتے ہیں بچے چھوٹے ہیں کافی پانیشہ نہیں پیا ہوا ہے یہ اثر ان کو نکالو باہر اور یہاں پہ چھوڑ اب آپ کو چھوڑ کے دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ پیور ہے جی یہ دیکھیں جی دب والی فیمیل اور ٹیڈی میل یہ دیکھیں جی یہ پیور لگا ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا دیکھیں ذرا فیمیل بہت زیادہ ڈارک نکلی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ کو پیور پسند آئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کا ہمارا پیار بڑا رشتہ قائم اور دائم رہے اللہ تعالی ہم سب کا ہم یوں ناصر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزی رہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ اگر رہی ہے کیونکہ اندر پھر چھوڑی ہی ہے وہ گیا جو پیر واپس یہ ہے جی استاد یہاں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزی رہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے یہ ڈیرے والا سیٹ اپ ہے جو اوپر اکثر آپ کو دکھاتے بھی ہیں نیچے والا بھی آپ کو دکھایا ہے نیچے والا حماد کا ہے اور اوپر والا ہمارا ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بہت شکریہ تینکیو واقعی ہی چھوڑین